السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا صحابہ کو فکر ہوئی کہ اس موقع پر حضور کیا عمل فرمائیں گے کیا کریں گے اس کی تحقیق کی جائے جو حضرات اپنے اپنے کام میں مشغول تھے چھوڑ کر دوڑے ہوئے آئے نو عمر لڑکے جو تیر اندازی کی مشک کر رہے تھے ان کو چھوڑ کر لبکے ہوئے آئے تاکہ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعات قصوف کی نماز پڑھی جو اتنی لمبی تھی کہ لوگ گشت کھا کر گرنے لگے نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے میرے رب کیا آپ نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں فرما رکھا کہ آپ ان لوگوں کو میرے موجود ہوتے ہوئے عذاب نہ فرمائیں گے اور ایسی حالت میں بھی عذاب نہ دیں گے کہ وہ لوگ استغفار کرتے رہیں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرما رکھا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ جب کبھی ایسا موقع ہو اور آفتاب یا چاند گرہن ہو جائے تو گھبرا کر نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرو میں جو آخرت کے حالات دیکھتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو جائیں تو ہسنا کم کر دو اور رونے کی کسرت کر دو جب کبھی ایسی حالت پیش آئے نماز پڑھو دعا مانگو اور صدقہ کرو موسیقی